اسلام علیکم امیتر بکٹو 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 چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب کہہ رہے سے ہوں گے ہمیں اپس چیئے کرنے جا رہی ہوں سمر سپیشل این ایت سپیشل میگو ڈیزرٹ کے ریسیپی جیسے کہ آج کل عام کا اسیزن چل رہا ہے اور گرمیوں میں عام کا استعمال جو ہے بہت زیادہ کیا جاتا ہے کیوں نہ ایک مزدار چی ڈیزرٹ بنائی جائے جو کہ ہماری ایت کے موقع پر بھی کام آئے گی اور گرمیوں میں ویسے بھی کسی بھی دعوت پر کسی بھی پارٹی کے لیے بہت ہی آئیڈیل سی ریسیپی ہے آئیے اس مزدار سے اس پی کو اب نانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دودھ لیا ہے فل فیٹ ملک لیا ہے میں نے تقریباً دو کپ ایک کڑائی میں ایٹ کریں گے اور اس کو میڈیم پر ہم اس کو بوائل دے لیں گے اچھا سا دودھ کو بوائل آنے والا ہوگا تو اس میں ہم ایٹ کریں گے چینی تین سے چار کھانے کے چمچ چینی جو ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے اس کا میٹھا چھو ہے اپنے پسند اور مزدی کے مطابق کم ہی زیادہ کر سکتے ہیں سبز علاجی کا پوڈر ڈالیں گے آدھا چاہی کے چمچ اگر یہ نہ ہو تین سے چار عدد سبز علاجیاں جو ہے وہ ایٹ کر لیں اس کو ڈال کے اچھا سا مکس کریں گے اور بوائل آنے کا ویٹ کریں گے دودھوں بوائل آ چکا ہے ادھا کپ میں نے ٹھینڈا دودھ لیا تھا اور اس میں میٹھ کریں گے لیبن ڈھائی کھانے کے چمچ اس میں میٹھ کریں منیلا کسٹرڈ اس کو اچھا سا مکس کریں گے تاکہ اس کے لئے کسٹرڈ دو کپ دودھ کے لیے بلکل انف آئے آپ اس سے زیادہ مت نالیے گا ورنہ ہمارا مکچرڈ جو ہے وہ گھڑا ہو جائے گا ہماری ڈیزرڈ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور اس سے کم بھی نہیں رکھیں گے اس نے ڈھائی کپ جو ہے بلکل انف ہے اس کو ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ نکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے بیٹھے بھی نہ اور اس کے لئے ککلیں ہمارا بھی نہ بنیں اس کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھا سے مکس کریں گے اور تین سے چار مینٹ کے لئے اس کو میڈیوم ٹی لوگ فلیم پر ہم پکا لیں گے تاکہ اسے کچھا پنچ ہو وہ بھی دور ہو جائے اور یہ گھڑا بھی ہو جائے دور اس طرح سے چم mamm chلاتے وقت اللہ جیسے پر رکھیں اور جب اس کے اندر گائیں استےنیم کو بھر اس کیشہ گئے تو اس کے مع الوق چولے لے گھڑا بھی ہو جائیں گے اور اس طرح سے چمم حیر آتے وقت بھی چھوٹ دیر بھی بھی ہائیں گے اگر ہم نے ایسا ہی چھوڑ دیا تو پپڑی سی جم جائے گی جو کہ بعد میں ڈیزائٹ کو ہماری خراب کر دے گی اس طرح سے چمچ چلانے سے بہت سمود سا مکسر جو ہمیں ریڈی ہو جائے گا ایک باول میں ڈال کے اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے ادھر آم لیے میں نے تقریباً ایک کلو اور میٹھے والے آم ہم نے لینے ہے ہم نے کھٹے میٹھے آم جوتے ہیں اس کے استعمال نہیں کرنا کوشش کریں جب بھی آپ یہ ڈیزائٹ بنائیں آپ میٹھے آموں کو استعمال کریں اچھے سے میں نے دھولیا تھا آپ ان کو پیلر کے مدد سے چھیلیں گے اور ان کو رفلی ہم چھوپ کر لیں گے بسکلی ہمیں ان کو گرائنڈ کرنا ہے اور اس کا پلپ ٹیڈی کرنا ہے اس لئے آپ کو چھوٹے بڑے سائزز میں جس مرزی سائز میں اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں ہم ان کو کٹنگ کرنی ہے ایک آم کو ہم بعد میں استعمال کریں گے اس کے ہم چنکس بنائیں گے اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے جو بڑے سائز کے عام تھے دو میں نے کٹنگ کر لیا اور چھوٹے سائز بھلا جو ہے وہ سائٹ پہ رکھ دیا تھا ایک گرائنڈر جگ لیں گے جو کہ ہر گھر میں ایزیل آویلیبر ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس کو ایڈ کریں گے اور بغیر پانی ڈال لیں اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے مینگو پیوری جو ہے ہماری تک ریڈی ہو جائے مینگو پیوری ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں سے مینگو پیوری جو ہے وہ سائٹ پہ رکھ لیں گے بعد میں استعمال کے لیے اور باقی کو بھی سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ تھے ہمارا کسٹر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تقریباً تیس منٹ میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا اچھے سے چیل ہو گیا یہ لیکن اس کے اوپر ہلکی سی بیلائی سی آگئی ہے اس کو اچھے طرح سے ہم میس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کسی بھی کسی بھی کوئی لمز نہ رہے اچھے طرح سے لمز دور ہونے تک ہم اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے یہ بھی کوئی سموت ہو گیا میکسچر اب اس میں جو مینگو پیوری ہماری جھگ میں رہ گئی ترکی ہوئی تھی بچائی ہوئی تھی وہ جو باقی کو اچھی بھی ساری ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت زبردست ہمارا کسٹڈ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سے فریج میں رکھیں گے لیکن اس ریسپی میں جو بھی چیزیں استعمال کرنی ہے وہ چیلی استعمال کرنی ہے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں ایک باول میں ایڈ کریں گے ایک کپ کریم میں نے بھیپی کریم لیا ہے اگر چاہیں تو آپ فرش کریم سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں میں نے اس کے لئے کسی بھی کسی کو شگر ایک انڈیس میں لگا کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہا ہوں گی کیونکہ یہ سویٹن ملک کریم ہے ہماری اس میں ہمیں ایڈ کریں گے مانگو پیوری جو ہم نے ایک سائیٹ پہ نکال کر رکھی بھی تھی وان فورتھ کپ وہ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے نکس کر لیں گے ایک منٹ تک اس کو اچھے سے ہم میٹ کر لیں گے اسی ہماری کریم بھی بلکو ڈائڑی ہو چکی ہے اب اس کو ازیمبل کرتے ہیں جس کے لئے بلکو ڈائڑ کے سائیٹ پہ لیں گے میں نے چوٹی بلکو ڈائڑ لیتی اور اسے کارنر جو ہاں ریموو کر دی میں نے ایک ڈش لیں گے جس کے اندر اس کو اس طرح سے ازیمبل کر لیں گے سائیٹ پہ لیں گے سائیٹ پہ لیں گے اور اس کے اوپر جو ہمارے کسٹڈ ہم نے ریڈی ہو کے رکھا ہو ہے وہ ایڈ کریں گے اچھی طرح سے سائش کو کور کر دیں گے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اپنے کریم کا مکچر بہت ہی بجر فرینڈی ریسپی ہے ہمیں اس کے لئے کوئی بھی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے نہ کنڈینس ملک کی ضرورت ہے نہ ہی کیک کی نہ ہی کسی اور چیز کی بہت دربردست ہی ریسپی ہے گھر میں بیٹ چو ہے وہ ہٹ ٹیم ہمیں لیول ہوتی ہے آپ جھٹ سے بنا کر اس کو پیش کر سکتے ہیں اگر آپ کو جلدی ہو تو فریج کی جگہ اسے فریزہ میں رکھیں تو آپ کی ڈیزرٹ جو ہے بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جائے گی سیم بے میں اس کے سیکنڈیر لگائیں گے اور اس کے اوپر بھی اس طرح سے جو معنی باقی بچہ میں کسٹڈ اور کریم ہے اس کو ارینج کر دیں گے اس کو سیٹ کر لیں گے اور جو آم نے بچا کے رکھا ہوا تھا اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں گٹنگ کر لیا ہے چنکس میں سیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی اور پسائن کی مطابق ہے کہ آپ مینگو کا کتنا یوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اگر میں کوئی دعوت یہ پارٹی ہے تو ایک دن پہلے اس کو بنا کر رکھ لیں بہت ہی آئیڈیال سی ریسپی ہے اور بہت اچھے سے یہ سیٹ بھی ہو جاتی ہے اور آپ اوورنائٹ رکھیں تو یہ بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو جائے گی ہے تھوڑا سا پسٹا جو آپ کو ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ایٹ کریں بہت آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تیار ہے ہماری بہت ابردست سی مینگو ڈیزرٹ میں اس کو فریج میں رکھنے لگی ہوں بہت تو اس کو فریج میں آپ چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے لیکن میں نے اس کو تقریباً دور گھنٹے کے لیے رکھا تھا اور اس کا ریزلٹ جو ہے میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اگر آپ اس کو اوورنائٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے تو اس کا ریزلٹ جو ہے اس سے بھی بیٹر ہوگا یہ بہت ابردست سی ریزلٹ تیار ہو گئی ہے اپنی ایت پیٹ ٹرائے کریں سب کو بہت پسند آئے گی گھر میں کو دعوت ہو کو پارٹی ہو اس پر بھی ٹرائے کریں سب کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اب بہت ہی بجٹ فرینلی بھی ہے مزید ریزلٹ کی ریسپی کے لیے میں چیلنگ کو ضرور ریزل کر دے گا اور اگر چیلنگ میں نہیں ہوں شکریہ بھی ہے شکریہ بھی ہے